کوچھ ساڑھے بندے آسے ہیں جیڑے ہی دال دینے روزہ رکھ لان دینے اشہرہ میں تو ساکتا کٹو ہوئے پندہ تھا وہاں بیچے بڑا کام ہے میں اکثر بیکھا ہے نا پندہ تھا وہاں بیچے ساڑھیاں ماں وہاں پہنا وڈیرے بابے وڈیریاں ماں وہاں اوہ فرے سوچ دیا ناوہی ساڑھی جنہیں قربانی کرنی ہو دا روزہ ہوندہ ہے تو میں ایک انہوں پوچھا میں کہا اممہ جید اسی روزہ رکھ لے ہیں انہیں کہا پتر سے سنیاں میں کہ جنہیں قربانی دینی ہوئے نا اوہ اپنے قربانی دے گوشت دے نالی روزہ کھول دا ہے کہ اوہ دا روزہ ہوندہ ہے تے اوہ جیدو گوشت پاکدہ ختم دلایا جاندہ ہے پھر اوہ دے نالی اور نہ پانی پیوے نہ کچھ کرے اے ایتھے بھی میں کچھ بندے ویکھے نے تاہے مسئلہ تو انہوں دا سرے ہیں مسئلہ سمجھو قربانی دے تین دن روزہ رکھنا حرام ہے سمجھ آئیے ہاں میرے پر دیکھو قربانی دے تین دن روزہ رکھنا بول روزہ رکھنا حرام ہے اے وی ضروری نہیں اپنے قربانی دے جانور دا گوشت آئے کہ تیسی پھر ہی ختم دعا کے گوشت کھاں وانگے بندہ پوکھائی مارجے بندہ پیاسائی مارجے نہیں کوئی روزہ نہیں جے ایدہ لے دن روزہ رکھنا حرام ہے حضور نے فرمایا تین دن قربانی ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن تیسرے دن سرج گروہ بونٹو پہلے پہلے اے تین دن تسی روزہ نہیں رکھ سکتے تینا ہی ضروری ہے تسی اپنے جانور دے گوشت آئی روزہ کھولنا ہے روزہ حرام جے تسی پانی بھی پیو کھانا بھی کھاؤ سارا کچھ کرو اس واسطے تین دن روزہ رکھنا جائز ہے بولو جائز ہے نہیں اگلا مسئلہ سمجھو جی